بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَٰهِ رَاجِعُونَ حضرات اس وقت میرا دل اس قدر ملول ہے کہ میں کیا عرض کروں کہ فائد صاحب مرحوم ایک عجیب شخصیت کے مالک تھے ایک پرہیزگار متقی انسان دوست ایک ازادار محب اہلِ بید محفلوں اور مجلسوں سے عشق رکھنے والا دوسروں کے درد میں شریف کیا کیا صفتیں میں گناوں وہ ایک ہیرہ تھے ہمارے درمیان میری ان سے ملاقات انیس سو پنچانبے کے بعد کی ہے اور اس کے بعد جو محفلیں بنگلور میں ہوئیں خصوصی طور پر جشن سلطان وفا جس میں وہ چاہتے تھے کہ میں برابر شرکت کروں اور میں بھی دل سے چاہتا تھا کہ ان کی محفل میں ضرور شریک رہوں یہ خلوص ان کا صرف میرے ساتھ نہیں تھا بلکہ بنگلور کے لوگ جانتے ہیں وہ ایک بہترین ٹیچر تھے میتمیٹکس کے ٹیچر تھے بہترین میتس پڑھاتے تھے اور جو اسکول چلاتے تھے اس اسکول میں بہت سے ایسے بچے جو غریب گھر سے آتے تھے ان کی بھرپور مدد کرتے تھے بچوں سے محبت کرتے تھے آج بڑے بڑے ہدھوں پر وہ بچے فائز ہوں گے ضرور اپنے استاد کو یاد کرتے ہوں گے اور وہی کیا مجانے کیسے کیسے ایسے شورا ہیں کہ جنہوں نے اظہار عقیدت کے ساتھ ان کا صوب منایا ہے حضرات میں ارز کر دوں کہ ان کے اندر بہت ساری ایسی کوائلٹیز تھیں بہت سے ایسے ہنر تھے جو چھپے ہوئے تھے لوگوں کو معلوم نہیں میں ان سے جب پہلی بار بنگلور جا کے ملتا تھا تو یہ نہیں کہ دونوں ہاتھوں سے مسافحہ کرتا ہوں بلکہ وہ ہمیشہ گلے لگا کے ملتے تھے یہ ان کی ایک خاصیت تھی اور میں آج سمجھ سکتا ہوں کہ جناب مرزا عباس بیگ صاحب اور آغا سلطان صاحب کے اوپر کیا گزر رہی ہوئی یقینا یہ ایک سرمایہ تھے ایسا سرمایہ کہ جس کی مثال جس کا نمونہ نہیں ملتا میں واقعی اندر سے مجھے دلی صدمہ ہے ان کے گزر جانے کا اور رنج یہ ہے کہ میں ان کے جنازے میں شریف نہیں ہو سکا مجھے یاد ہے وہ واقعہ جب جناب مولانا یوشہ صاحب فیضی زنگیپوری کی رہلت ہوئی اس وقت ان کا جسد شریف ان کے وطن عزیز لے جایا گیا اور دلی کے راستے میں جب ائرپورٹ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ ہمراہ تھے ان کے بچوں کے ساتھ تھے اور ایک ہاف سلیف شرٹ پہنے تھے جبکہ اس وقت سخت سردی پڑ رہی تھی اور جیسے جیسے آپ دلی سے قاضیپور اور زنگیپور کی طرف جائیں گے یہ سردی اور شدت اختیار کر لیتی ہے اور اس شدید سردی میں وہ صرف ایک ہاف سلیف شرٹ پہن کے میں نے کہا یا لے آپ کیا کر رہے ہیں آپ بینگلور کے رہنے والے ہیں یہاں کا موسم کچھ عجیب ہے انہوں نے کہا نہیں اس وقت میرا جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ میں تن مندھن سے مولانا کی جنازے میں شریک رہوں اور میری ان کی یادوں میں رہوں مجھے سردی نہیں لگے گی جب تک مولانا کو میں پہنچا نہیں دوں گا ان کے وطن تک مجھے کوئی احساس نہیں ہوگا یہ تو ان کا اظہار تھا یہ محبت تھی یہ خلوص تھا یہ ان کے مدارات تھے جن کو کوئی آدمی آج بھی بھلا نہیں سکتا ہم کیا کر سکتے ہیں ہم صرف ان کے عیزہ کو ان کے آل اولاد کو صرف پرسا دے سکتے ہیں مگر یقین جانئے ان کی جگہ جنت الفردوس میں ہے وہ جبارِ معصومین علیہ السلام میں جگہ پائیں گے اور ہماری دعا یہ ہے کہ ان کے عیزہ و آقارب اور دوستوں کو اللہ صبرِ جمیل عطا کریں میں نے ایک تازیتی نظم کہنے کی کوشش کی ہے اس میں مسائبِ سعید الشہدہ بھی ہے مسائبِ کربلا بھی ہے میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ارز کرتا ہوں کہ لگتا ہے اب نہیں ہے کفایت جہان میں لگتا ہے اب نہیں ہے کفایت جہان میں خلوت زمین میں ہے خلا آسمان میں اور جنت کے سارے بیت تو ہیں اہلِ بیت کے جنت کے سارے بیت تو ہیں اہلِ بیت کے اب ان کی ہے پسند رہیں جس مکان میں رہ کر خموش میں حقائق کا اظہار کر رہا ہوں ملادہ کریں حضرات کہ رہ کر خموش سارے جہاں کو بتا گئے اتنا ہی بولیے کہ اثر ہو زبان میں الفاظ کم ہوں اور مانی ہوں بے شمار کبھی کبھی خاموشی کی بھی زبان ہوتی ہے اور واقعاً وہ دکھا گئے کہ ان کی خاموشی کی زبان کیا ہے وہ کسی بھی بدعقیدہ انسان کو برداشت نہیں کرتے تھے کہیں نہ کہیں ان کا رییکشن ان کی خاموشی سے یا ان کے لبوں سے اس کا اظہار ہو جاتا تھا کہ الفاظ کم ہوں اور مانی ہوں بے شمار نسخہ ہے کامیابی کا ہر امتحان میں اور لائیں کہاں سے اہلِ چمن دوسرا گلا لائیں کہاں سے اہلِ چمن دوسرا گلا مانا کہ پھول اور بھی ہیں گلستان میں بنگلور کی زمین سے آتی ہے یہ صدا بنگلور کی زمین سے آتی ہے یہ صدا زو دیتے ہیں چراغ آتا ہے جب بھی محفلِ شابان کا خیال پھر ایک قصیدہ لکھتا ہوں مولا کی شان میں روتے تھے کربلا کے بہتر پہ زارزار آنکھوں میں آسو آ جاتے تھے جب بھی کربلا کا ذکرہ آیا شہدہ کا ذکرہ آیا ان کے آنکھ بلکل بھیج جاتے تھے روتے تھے کربلا کے بہتر پہ زارزار آری چھے ماہ کا پیسر بھی تو ہے کشتگان میں وہ دھو اور وہ پیاس کی شدت نہ پوچھئے چھالے پڑے ہوئے تھے سبھی کی زبان میں کس طرح سے اٹھائی تھی کڑیل جوان کی لاش سابر حسین جیسا کہاں ہے جہان میں سابر حسین جیسا کہاں ہے جہان میں لاشوں پہ لاشے لاتے رہے سوے خیمہ گا شہ کامیاب ہوتے رہے انتہان میں عباس تم کہاں ہو سنبھالو حسین کو غازی تمہاری جان ہے سرور کی جان میں فریاد کر رہی ہے سکینہ کی بے بسی کس نے لگائی آگ میرے آشیان میں اے شام والو اتنی دکھاؤ نہ دشمنی طاقت کہاں بچی ہے میرے بابا جان میں ایک چاند آندھیوں میں گرفتار ہو گیا سارے ستارے ڈوب گئے آسمان میں اور رکرک کے چل رہی تھی جہاں ہلک پر چھوئی رکھا تھا ایک ماں نے گلا درمیان میں اور زینب کے دونوں لال تو چنگل میں سو گئے کیا ساتھ لے کے جائے گی اپنے مکان میں اب زندگی میں پھر نہ کبھی آئے گی بہار اب زندگی میں پھر نہ کبھی آئے گی بہار بازار شام کوفہ آبد کے دھیان میں آنسو بہا رہے ہیں مسائب کے سنسلے ہے دل کی داستان اسی داستان میں پہنچو گے جب مزار کفایت پہ اے حسن پہنچو گے جب مزار کفایت پہ آئے حسن آواز یا حسین کی آئے گی کان میں لگتا ہے اب نہیں ہے کفایت جہان میں خلوت زمین میں ہے خلا آسمان میں ایک بار پھر میں خیراجی عقیدت پیش کرتا ہوں خدمت میں ان کے عزوہ و اقربہ اور خاص طور پر مرزا عباس بیگ صاحب کی خدمت میں اور آقا سلطان صاحب کی خدمت میں ان کے اہل احیال کی خدمت میں جنہوں نے ان کی بڑی خدمت کی مگر یہ کہ ہر انسان کو اس دار فانی کو چھوڑ کر جانا ہے وہ جہاں رہیں جس مکام میں رہیں ہماری دعا ہے کہ ان کی مغفرت ہو اور خشنود یہ امام زمانہ ہو اور ہر وہ جگہ جہاں ان کا ذکر ہو وہاں ہم ایک سورہ فاتحہ سے ان کو یاد کریں موسیقی موسیقی